موسیقی اندرون شہر کبھی لاہور کی پہچان تھا شہر کے گرد فصیل، بارہ دروازے، چاروں طرف باغ، خوبصورت مکان، حویلیاں اب ایسا نہیں ہے لیکن اب بھی یہاں ایک ایسی شخصیت اور حویلی موجود ہے جو اندرون لاہور کی شان ہے ہمارے آج کے مہمان اس حویلی کے مقیم میاں یوسف صلاح الدین ہے آئیے ان سے ملتے ہیں موسیقی 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 تالی دے تھلے بیکے پنجابی گیت گائیں گی بھی نازیا حسر یہ آپ کی پہلی کمپوزیشن تھی جو بہت سے لوگوں کے دلوں پہ آج بھی راج کرتی ہے ہم یہ بھی کمپوز بھی کیا سا ہے لکھا بھی سا اور نازیا نے اس کو گیا تھا جی موسیقی 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 میں نے کہا پنجابی گانا کبھی کیا ہے میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کیا میں نے کہا اچھا میں تمہارے لئے ایک چیز کو ہی پناتا ہوں تو وہ میں نے کیا تو بیٹھ سوہیک بھی بڑا پسند آئے وہ دی بیٹھ کے بڑا سمپل گانا اس میں کوئی اتنا کوئی لمبا چوڑا تو کوئی پنجابی کے جو گیت ہوتے ہیں فوک ٹائپ بڑے سمپل ہوتے ہیں تو وہ بہت اچھا لگا تو انہوں نے پھر وہ دخصری دن جا کے اس کو ریکارڈ کرا گے پھر وہ دانا کچھا ہوں جل بات بارے سغیر میں کسے موسیقی کا گروہ مانتے ہیں اچھ ٹک بارے سغیر میں اگر کوئی موسیقی کا گروہ ہے تو وہ تو حضرت امیر خسرو ہی اور آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ حضرت امیر خسرو جو تھے تیلویں صدی میں غالباً تین چار باتشاہوں کے نیچے انہوں نے کام کیا نوٹ انہوں نے کام کیا نوٹ انہوں نے کام کیا نوٹ انہوں نے کام کیا بہت ساری ان کی قائلٹیز تھی انہوں نے جو ایک چیز کی انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جب تبلہ ایجاد کیا تو اس سے انہوں نے جو لوکل میوزک تھی جو پکھاوج کی اوپر ہے گلمبی سی ڈالرک ہوتی تھی اس پر بجاتے تھے اس کی بیٹ چینج کرتی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہماری جو تبلے کی بیٹ تھی اب کیونکہ الیکٹرونک بیٹ آگئی ہے تو ہمارے فلمی گانے پاکستان کے بھی ہندوستان کے بھی زیادہ اس ٹرینڈ میں چلے گئے ہیں تو کمپلیٹلی چینج تو نہیں ہوا لیکن ایک چینج آئی لیکن وہ چینج جو لے کے آئے اپنا حضرت امیر کو جب تبلہ انہوں نے وہ پکھاوج کوئی کارٹ کے آدھا کر کے تو انہوں نے سیدھا کر دیا اور اس کو جب بجایا تو اس بھی اس کی ٹیمپو اتنی فاس تھی کہ وہ سب کچھ تبدیل ہو گیا اور اس کے بعد جتنے بھی موزشنز تھے انہوں نے اسی طریقے کو اڈاپٹ کیا اسی طرح انہوں نے بہت سارے راگ انہوں نے تشکیل دیئے ستار انہوں نے انوینٹ کی کیونکہ اس سے پہلے برے سغیر میں سٹرنگ انسٹرمنٹ نہیں تھے زیادہ وین انسٹرمنٹ ہی ہوتے تھے جس پہ بجایا جاتا تھا آپ گانے لکھتے بھی ہیں کمپوز بھی کرتے ہیں پچپن سے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ نے صلاحیت موجود ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا مجھے کبھی شوق ہی نہیں تھا ان چیزوں کا کوئی میرے مائنڈ میں نہیں تھا کہ میں کبھی شوق سننے کا بہت تھا اور میں نے اپنی لائف میں پچپن سے لے کہ میں اپنے گھر میں بڑے غلام علی خان صاحب کو سنایا مبارک علی فاتح علی خان جو نسٹر طریقے والد اور تایا ان کو سنایا فریدہ جی کو بہت سنایا اکبال بانوں کو سنایا سلامت علی فاتح علی صاحب کو سنایا ایک دن میں اور علی ازمت ہم کہیں شیطانی موڈ میں نتیہ گلی گائے ہوئے تھے تو اپریل کا شاید مہینہ تا تب کافی تھنڈ تھی وہاں ابھی تک ہوتیل شوٹر جو تھے خالی لیکن کھلے ہوئے تھے لیکن وہ برش نہیں تھا بالکل ہی کوئی نہیں تو ہم رات کو بیٹھ کے علی نے گٹار پکڑ لیاں باہر ہمیں آگ جلائی انہوں نے بہت کٹا ڈرم دے دیا اس میں نے بہت ساری لکڑی ڈالی اور آگرہ دادی ہم بڑے موڈے سے بیٹھ گئے تو وہاں بیٹھ کے میں نے یہ کمپوز کیا یہ گراج برف صاحب انگیڈ آیا ایک تفہہ یہ ہوا کہ جب جنرل مشرف کے زمانے میں جنرل صاحب نے ایک نیشنل صوفی کاؤنسل بنائی اس کے بہائنڈ آئیڈیا یہ تھا کہ سوفک تھوٹ کو پرموٹ کریں تو بیٹ اس یہ جو ہماری سخت طبیعت جو ایک ٹیررزم شروع ہو گئی تھی اور اس میں ہر چیز پر سختی اور ماردار آگیا تو اس کو فائٹ جو ہے وہ ہماری نظر میں یہ تھا کہ اس کو آپ جو مردی کہیں وہ لوگوں کو اس پر یقین نہیں ہوگا میں نے کہا اگر بابا بھلے شاہ آپ کو کچھ کہے گا یا اقبال کو اس کے بارے میں بات کرے گا تو لوگ سنیں گے کیونکہ وہ لوگوں کے جو صوفیاء ہیں خاص طور پر ان کا کلام تو لوگ بہت اثر اس کا بھی لکھتے ہیں تو اس وقت پہلا پروگرام انہوں نے فیصلہ یہ ہوا کہ جی علامہ اقبال کی سالگیرہ آ رہی ہے تو ایک پروگرام ہم کریں تو اناگریٹ دی آم دس تو وہ جو نیشنل سوفی کانگرس کانسل تھی اس کے پریزیڈنٹ صاحب جو تھے وہ اس کے پیٹرن ان چیف تھے چودری سجاد صاحب تھے اس کے چیرمین تو کام میرے زمیں ہوتا تھا تو اب میں نے کہا آپ کیا کریں میں نے کہا ٹھیک ہے وہاں علامہ صاحب کے مزار پہ ہی کرتے ہیں اور کچھ علامہ صاحب کا کلام لیتے ہیں اس کو مختلف کچھ سنگیں کرائیں گے میں نے میند میں کلیر نہیں تھا لیکن جب کچھ چیز ہونی ہوتی ہے اس پہ میں بات کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا آپ چاہے جتنے مرضی اپنے آپ کو میں تو خیر اس کو بھی سمجھا ہی نہیں کہ میں جینئیس ہوں لیکن یہ اچھا بارہ تو وہ اب اس طرح ہوا کہ میں نے میں نے یہ فینلی پلان کیا کہ آٹھ کلام لیں گے اور آٹھ آٹسٹ لیں گے اور ایک ایک آٹسٹ آ کے کلام کرے گا اب طریقہ کار تو یہ تھا کہ میں کیونکہ پی ٹی وی کے ساتھ کلیبریشن تھی اس پروگرام میں وہ پہلی کلیبریشن تھی اور اپنا فرق پشیر صاحب اور نجم صاحب اپنا خاجر نجم الاسم یہ دونوں اور ہم تینوں بلکہ اس سارے پروگرام کو ہم نے کرنا تھا کیونکہ پریزیڈنٹ آ رہے تھے ساری کبینہ آ رہی تھی چیف منسٹر سارے آ رہے تھے گورنرز اور اور بہت سے لوگ کم اس کم کو پانچ سے سا لوگ اس میں پلان کیا تھا کہ انوائٹڈ ہوں گے اس میں میں نے میں نے کہا چلو میں سوچتا ہوں دیکھتا ہوں میں کیا کروں تو میں گھر پہ اسی طرح بیٹھا ہوا تھا میں نے وہ علامہ صاحب کے کلام کی وہ کولیات اردو وہ نکالی کھولی تو زربے گلین کھول گئی وہ ساری غزلیات ہی تھی وہ ایک ایک کر کے میں کمپوز کرتا ہی ہے مجھے اچھی لگی کمپوزشنز میں نے خیال ہے ہمیں سے میں نے کئی آرٹ میں سے شاید کئی چھ میں نے کئی پانچ میں نے کمپوز کی پھر میں نے سوچا کہ یہ بتا نہیں کیا میں کر رہا ہوں مجھے تو اتنا میرا مطلب ہے مجھے دیئنس نہیں ہیں تو میں نے فریضہ خانم جی کو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ شام کو آئیں ہم گپ لگائیں گے کچھ چیز آپ کو میں نے سنانی ہے کانا مانا کھائیں گے تو وہ آگئی پھر ملیچے ہماری بیسمنٹ ہے جب ہمارا موسیق روم ہے وہاں ہم بیٹھ گئے تو میں نے ان کو کیونکہ فریضہ جی جو ہے وہ بڑی خاتون ہے وہ اگر اگر آپ کو کچھ چیز پسند نہ آئے تو وہ جواب نہیں دے اچھا وہ کہتے ہیں ہم انٹرسٹنگ اس طرح کی بات کر دے تو انہوں نے جب سنی کامپوزیشنز تو انہوں نے کو بہت اچھی لگی انہوں نے کہا کہ نہیں ہے بالکل بہت اچھی ہے تم کرو میرا حوصلہ اور درہ بڑا پھر ایک کامپوزیشن ہم نے اور انہوں نے کٹھے بیٹھ کی ہم نے بنائی وہ فریعہ پرویز نے وہ کلام کیا تھا گیسوے تابدار کو اور بھی تابدار کرو ایک قوالی تھی جو ہم نے ریکارڈ کی جو اریجنلی مبارک علی اور فتح علی خان صاحب نے گائی تھی علامہ صاحب کا وہ کلام تھا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر ان میں سے مجھے یہ چیز یہ حاصل جو تھا حاصل جو چیز یہ ملی کہ انہوں نے تھرو آؤٹ دو گھنٹے کی وہ قوالی میرے پاس اریجنل جو انہوں نے لائیو کی تھی کراچی میں کسی میں اس میں جو گرہ بندی تھی ایک بھی جو شیر تھا وہ کسی اور شاعر کہنی تھا سوائے اقبال کے تو انہوں نے اقبال کو ایکسپلین کیا تھرو اقبال یہی قبالی ہوتی دیار عشق میں اپنا مقام اور انہوں نے یہ قبالی علامہ صاحب کی زندگی میں بھی شاید اور اس کے بعد بھی بہت گائی اور بڑا لوگوں میں جوش اور بلبلہ پیدا کیا مبارک علی اور فتح علی تو وہی ہم نے پروگرام کا اس سارے دن کا جو انمان تھا وہ یہی اپنا مقام پیدا کرے یہاں پیدا کریں یہاں پیدا کریں یہاں پیدا کریں نیشنل صوفی کانسل کیا وہ اب بھی ہے؟ نہیں وہ ختم ختم ہوگی اس طرح کی چیزیں سرکاری ہوتی ہیں ان کو پتا باتا تھوڑی چلتا ہے اس کو آگے کوئی دوسرا صدر آیا اس کو نہیں ہے اس نے سوچا ہوگا کہ چھوڑو اس کو صوفیانہ کلام اقبال شناسی غالب شناسی آج کی نسل کو اس سے کس حد تک مطارف کرو چکے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں میری میں تو اپنے ریزلٹ تیکھا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سے اور میرے یوٹیوب چینل کے اوپر جو 75% جو ویورشپ ہے دیکھ ستارٹس فرم دی ایج آف ایٹین تو فورٹی فور ٹھیک ہے اور اور دیکھ شوڑ آنسر اگر یہ ساری چیزیں اگر یہ ساری چیزیں اٹھارہ سال سے چوٹالی سال کی عمر کے لوگ وہ سنتے ہیں تو وہ یوٹ ہی ہیں ساری ٹھیک ہے جو اولڈر جنریشن اس سے کم ہے میری عمر کے لوگ وہ صرف فورٹین پسنٹ ہیں یا ٹویل پسنٹ ہیں کیا آج کی پاکستانی یوٹھ ویل روٹید ہیں ویل روٹید تو نہیں لیکن اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے ہم نے ان کو نہ کوئی تہذیب سکھائی نہ دیکھیں پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے اگر اس ملک کا نظریہ ہے اس ملک کا اگر وہ ہمارے نوجوانوں تک نہیں پہنچے گا تو ہم اپنی ایڈنٹیٹی کھو جائیں گے اور ہم اپنی ایڈنٹیٹی کھوتے جا رہے ہیں کیونکہ کسی نے اس کی پرواہ نہیں کی ہم نے جہاں ہمیں جو جو چیزیں ہمیں ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے جن چیزوں سے منع کیا تھا ہم نے وہ تمام چیزیں کی بعد ہم نے ہر ورکت کی ڈیموکرسی ہم نے کئی دفعہ اکھاڑی پچھاڑی یہ ایک عائد اور اقبال اس چیز کے سخت مخالف تھے اور انہوں نے ہمیشہ ہی ہمیں گائیڈ کیا کہ چاروں پانچوں صوبوں میں ہمیں آپس میں ہی ایک ہونی چاہیئے ایک محبت ہونی چاہیئے we should be close to each other اب دیکھیں ہم سندھ میں کچھ پڑھایا جا رہا ہے پنجاب میں کچھ پڑھایا جا رہا ہے ملوچستان اور فرنٹیر کے جو حال ہیں میں کہنا نہیں چاہتا ہم نے نہ اپنے بچوں کو تہذیب سکھائی نہ صحیح ہسٹری پڑھائی نہ ہم نے ان کو تعلیم جاہل رکھا ہم نے کیونکہ سوٹ کرتا ہوں اس ملک کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں یا وہ زمیدار ہیں یا وہ انڈرسٹللسٹ ہیں ان کے ہاتھ میں حکومت ہے ان کے ہاتھ میں ہی ہر چیز ہے کچھ دانشوروں کا خیال ہے کہ آج کے جو حالات ہیں اس کی عوام خود بھی زمیدار ہیں اگر آپ ساری عوام کو آپ کرپٹ کر دیں ٹھیک ہے نیچے سے لے کے اوپر تک فاطمہ جناح محترمہ فاطمہ جناح نے کہا تھا مجھے یاد ہے میں بچپن میں ان کی تقریر سننے گئے ہیں موچی دروازے میں جب الیکشن ڈڈی تھے تو میں اپنے چچاؤں کے ساتھ گیا ان کے ایک مجھے ان کے سینٹنس کبھی نہیں پھلے گا انہوں نے کہا تھا دس نو آف کرپشن ملٹس فرم دہ ٹاپ ان ٹرکلز ڈاون اور اگر فاطمہ جناح کو محترمہ فاطمہ جناح کوئی الیکشن جیت نہیں دیا جاتا جو کہ وہ بالکل جیت گئے الیکشن میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج پاکستان کے دوٹ پڑے رہا ہوتے ہیں پاکستان کے لئے بہترین پارلیمانی نظام ہے بالکل بہترین پاکستان کے لئے پارلیمانی نظام ہے ابھی اس سے بہتر کوئی نظام کیا کہتے ہیں ڈیویلپ نہیں ہوا علامہ کا بشیر ہے کہ جمہوریت تو طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے ہیں صحیح ہے لیکن وہ بھی اس بات پر اگری کرتے تھے کہ اس وقت جو پارلیمنٹری ڈیموکرسی سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے پھر بھی بہت سی اس میں بھی کماتے ہوں گی اور ہم نے جو حشر کر کے بنا دیا ہے اس ڈیموکرسی کو تو میرا مطلب ہے یہ بات پتہ کیا ہوتی بات ہوتی ہے اب ہماری لوگ پوچھتے ہیں کئی لفعہ کہ یہ نظریہ ہے پاکستان کیا ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ اپنا ریاست مدینہ ریاست مدینہ جو تھی اس کا پہلا جو اس کا جو ایک constitution رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنایا تھا جو ان کی زندگی میں انہوں نے ڈرافٹ کروایا تھا اس کا پہلی شک کیا ہے کہ سارے مدینہ کے جو شہری ہیں نظریہ پاکستان کوئی مذہب کوئی ذات پات کا کوئی فرق نہیں ہوگا اور سب جب بھی مدینہ پہ اٹیک ہوگا تو یہ سارے ملک مدینہ کو ڈیفینڈ کریں اور نظریہ پاکستان بھی یہی ہے اقبال اور قائد آزم نے پاکستان ایکسپیرمنٹ بنایا تھا کہ دنیا کو بتا سکیں کہ ایک اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے اور نظریہ پاکستان کا سب سے پہلا اور آخری حصول یہ تھا کہ ایک ایسا ملک بنائیں گے جہاں ہر انسان چاہے وہ کسی مذہب کا ہو کسی طبقے کا ہو ایکسی طبقے کا ہو پاکستان ایکسپیرمنٹ بھی یہاں کانٹریکٹ جہاں کائد آزم محمد دلی جنا بھی مسلموں سب کانٹرینٹ اس کو کوئی بات نہیں کرتا کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ نظریہ پاکستان کیا ہے کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں اب تو ہم ایک بے رہ روی کا ایک 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 سماع ہے کسی کو کوئی کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے سوائے میں بھی کشمیری ہوں کھانے کا شوق مجھے بھی ہے لیکن اس طرح نہیں علامہ اقبال کا اجازم کو منا کر لائے کہ آئیں سیاست کریں کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ علامہ اقبال کے وارث ملکی سیاست میں ناکام ہو گئے سیاست کیوں چھوڑ دی مجھے میں نے شکر الحمدللہ کہ میں نے سیاست چھوڑی میں نے پیچھے ایک دفعہ میں اور خان بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا میں میں نے پچیس سال پہلے سیاست چھوڑی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ ہونا ہے اتنی زلدی گیب اپ کر دیا کوشش جائے رکھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر سیاست میں رہتا تو اب تک یہ ضرور ہونا تھا کہ میرے اساسے وہ پنجاب پہ تو باہر ہو گیا وہ ہو جانے تھے وہ زیادہ سے زیادہ میں نے کیا کرنا تھا اپنے بچوں کو سیٹل کرتا کسی کو کچھ لگا دیتا کسی کو جو ہوتا ہے لیکن شکر الحمدللہ کیا کہ آپ ایک بہترین آپشن میں آپ کو بتاؤں میں جو کر رہا ہوں اس سے بڑی خدمت کوئی نہیں ہے میں آپ کے نوجوان کو ایک ایڈنٹلی دے رہا ہوں میں ان کو ان کی جو شناخت وہ میں ان تک لے کے جا رہا ہوں پاکستان کی ایڈیولوجی اپنے ویڈیو سے اپنے آپ مجھے بتائیں یہاں کوئی مولوی اسلام لے کے آئے تھا ہندوستان میں یا کوئی عالم اسلام لے کے آئے تھا یا کوئی بادشاہ اسلام لے کے آئے تھا صرف صوفیاء لے کے آئے تھا ان کا اسلام تھا جس کو دیکھ کے تو جو غیر مسلم تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے طریقہ کیا استعمال کیا جو سکر کا سلسلہ ہوتا تھا مسلمانوں کا کیا کہتے ہیں ان سینٹرل ایشیا بار بار رسول اللہ کا نام یا اللہ کا نام یا پیغمبروں کا نام لیتے تھے اور اس کو بار بار چانٹ کرتے تھے جو کہ مسلمانوں سے پہلے جو کرسچن جو بیزنٹائن جو کیا کہتے ہیں پریس تھے وہ بھی یہ کرتے تھے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں کیونکہ ہم ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہی ہیں سب چاہے کرسچنز ہوں جوز ہوں مسلمان ہوں تو بہت ساری چیزیں ایک وقت میں کرسچنز بھی اپنی چرچ تھا اس میں وہ جوتے پہن کے نہیں جاتے تھے جوتے اتار کے جاتے تھے یہ بات میں چیزیں ان کی چینج ہوئی ہیں جو بھی ہوا اچھا یہ برا یہ بات کی بات تو یہ ایک جو صوفیات ہیں قبالی کیونکہ ہندوستان میں جو ہندوستان کے جو لوگ تھے ان کے لئے میوزک بڑی امپورٹن چیز تھی ان کے مذہب میں تھی تو ہمارے جو صوفیات ہیں بڑے جینئس تھے انہوں نے جہاں بھی گئے انہوں نے جو لوکل کلچر تھا اس کو انہوں نے اگر وہ اسلام کے ساتھ کلیش نہیں کرتا تھا تو اس کو ایکسپٹ کیا انہوں نے ساری چیزیں جو موسمی تہوار ہیں انہوں نے اس کو خلاف بلکہ حضرت نظام الدین اولیہ نے تو تعریف کی بسند کی اور اس کی پیچھے ایک ہسٹری ہے ایک سٹوری ہے آج تک ہندوستان میں جو سب سے بڑے بڑے درگاہیں مسلمانوں کی وہاں بسند کی سیرمنی ہوتی ہے انہوں کی بسند کیا ہے بسند is a day when you celebrate the coming of spring بہار کی کوئی کہتا ہندو ہے کوئی مسلم ہے کوئی کہتا نہیں ہے ایسے ایسے کیا کہتے ہیں بسند تو کئی ہزار سال فرانہ فیسٹیبل ہے تو اب بسند کیوں نہیں ہوتی یا کچھ chances ہیں کیوں نہیں ہوتی اس لئے نہیں ہوتی کہ ہم کا فرض ہے سارے اور کسی حکومت کو اقل نہیں ہے یہ اتنا بڑا فیسٹیبل ہے جس کے اپنے ایڈوانٹیج کیلئے آپ اس کو ایک سیف فیسٹیبل بنائیں اور آپ ایک سال پہلے بسند کی تاریخ میں آپ کو یقین کہتا ہوں کیونکہ آپ کو بلینوں دولاریں آپ کی پوری ایک ایک اکانومی بسند کے اوپر ایک بسند کے اوپر ایک دپارٹمنٹ پنجاب دپارٹمنٹ میں ہو پنجاب کی حکومت میں ایک دپارٹمنٹ ہو ایک شعبہ ہو اس کے اوپر کام کیا جائے کہ کس طرح اس کو سیف بنانا ہے کس طرح ہم نے اس کو اپنے ایڈوانٹیج کیلئے یہ ایک اتنا بڑا فیسٹیبل بن سکتا کیونکہ اس طرح کا کوئی فیسٹیبل ہے ہی نہیں ساری دنیا میں کہ سارا شہر چھتوں کی اوپر ہے مجھے بتائیں کو ایسا فیسٹیبل اتنی فیسٹیوٹی آپ کے خیال میں کس کا دور حکومت ملک کے لئے سب سے اچھا تھا میرا خیال ہے جس کو میں اپریشیٹ کیا اچھی اچھی باتیں کچھ سب میں تھی کچھ نہیں تھی تو کس ڈریکشن میں جا رہے ہیں میں یہ کہہ نہیں سکتا کوئی ہمارا ڈریکشن نہیں ہے کوئی پلان نہیں ہے سارے ملکوں کے آگے پچاس پچاس سال انڈیا کو دیکھے اگلے پچاس سال کا پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم جو ہیں اب میرا مطلب ہے کہ باتا نہیں ہے اللہ خیر ہی کرے دعا کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان ہی ہیں نوجوان ہی پاکستان بنایا تھا میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان ہی ہیں جن کو آپ نے جاہل رکھا ہوا ہے جن کو آپ نے بلکل کوئی تمدن سکھایا نہ تمیز سکھایا نہ عدب سکھایا کیونکہ یہ چیزیں عدب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں نو ڈاوٹ یہ چیزیں ہیں اور یہ سکتا ہے دعا کریں آپ بھی کریں میں بھی کرتا ہوں بلکل صحیح چلیں مجھے لینے ایک چھوٹی بریک دیکھتے رہی ہے باکمال باکمال آپ غالب کو بھی صوفی شاعر سمجھتے ہیں بالکل جو نبادہ خار ہوتا ہے غالب بلکل صوفی شاعر آپ کی نظر میں صوفیانہ کلام کی ڈیفنیشن کیا ہے دیکھیں نورمالی تو اس کی ڈیفنیشن بڑی سمپل ہے کہ جو صوفیات ہیں جو انہوں نے کلام لکھے اب ایک تو وہ ہے اور اینی ٹھنگ جو آپ کو ہیومینیٹی سکھاتا ہے جو آپ کو ہر مذہب کی عزت کرنا سکھاتا ہے جو آپ کو ریالیٹی دکھاتا ہے اور جو آپ کو یہ آپ کو جو ورلی جو آپ کے جو پیسہ یا صرف دولت یا اس کے پیچھے بھاگنا اس سے آپ کو تیچیز یو ریفرین ٹھیک ہے اتنا آپ کے پاس ہو کہ جتنا آپ کو اس کی ضرورت ہے اور اس سے زیادہ ہو تو صوفی کا تو بڑا سمپل ہے کہ یہ ہاتھ اوپر ہے اللہ کی طرف اور یہ ہاتھ نیچے ہے اس ہاتھ سے دو اور اس ہاتھ سے آگے دے دو آج کی قوالی آپ کے دل کو بھاتی ہے اگر اچھی ہو تو بلکل کیوں نہیں بھاتی ہے ابھی بھی ہمارے پاس اچھی قوال ہے میں نے خود اپنا میرے خیال رہات کے ساتھ میں نے کچھ نہیں کچھ نہیں تو ابھی ابھی ایک آلبم کی ہے جو ابھی ریلیس نہیں ہوئی اور اس سے پہلے کچھ سات آلبم کی ہیں قوالی کی ہیں اور ماشاءاللہ اس میں غالب کلام پہ تھی ایک علاوہ صاحب کے کلام پہ تھی صوفیہ جو شاعر ہیں ان کے کلام تھے اور بہت سی اس طرح کی چیزیں کی ہیں تو قوالی ایک زمانے میں بالکل بیٹھ گئی تھی اس کا کوئی نہیں بان رہا تھا بات لیکن اب نوٹ انیمور ورسا کرنے کا خیال کسی آنا یہ تو ایک بائچانس ہوا کہ شیری ریمان بڑی بڑی اچھی دوست ہے جب وہ تھی انفرمیشن منسٹر تو انہوں نے مجھے کہ آپ کچھ کرو پی ٹی وی کے لیے تو ورسا شروع ہو گیا مجھے تو کوئی پتہ نہیں تھا کیا کرنا ہے چلتا گیا چلتا گیا آرٹس ملتے گئے کمپوڈیشنز اترتی گئیں وہ پتہ ہی نہیں چلا لیکن میں نے کوئی یہ نہیں کیا مجھے ہی کہا گیا تھا کہ ہفتے میں ایک پروگرام میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا اتنی اگر کسی لیبل کے پروگرام بنیں گے تو وہ جب پروگرام بنیں گے پھر تب ہی آن ائر جائیں گے تو میں نے کبھی بھی ایک سال کے اندر کوئی چار یا پانچ پروگرام سے زیادہ میں نے کبھی نہیں بنایا کتنے پروگرام کیے اور ان میں سے آپ کا فیوریٹ کوئی ایسا پروگرام جو آپ کو بہت پسند آیا آئی ٹھنک جو پہلا جو پروگرام تھا اپنا مقام پیدا کر جو ہم نے وہاں شوٹ کیا اپنا حضوری باغ میں وہ بہت ہی ایک اس سے اچھا پروگرام شاید پاکستان کی ٹیلیویشن اسٹری میں شوٹ بھی نہیں ہوا گلوکار معافضہ لے کر آتے تھے یا ایسے آپ کے بلانے پر آجاتے تھے معافضہ مطلب جو ان کا معافضہ تو نہیں تھا جو ان کو ملتا تھا معافضے موبزے کی کبھی اتنی کسی نے پرواہ نہیں کی لیکن کیونکہ ایک پروگرام اتنا ایک اس کی ہائپ اور اس طرح کا پروگرام کوئی سارے ہندوستان پاکستان میں کوئی سارے پاپ کر رہے تھے کوئی کچھ کر رہا تھا کوئی یہ گا رہا تھا کوئی وہ گا رہا تھا اور ایک تردیشنل میوزک اور ایک بہریٹیج اور ساتھ اس کو اس کو ریوائیو کرنا اس طریقے سے تو یہ اس میں بیسیکلی میں اور راحت فتح علی خان اور ساہر علی بھگا تین انسٹرومنٹل تھے ہم تینوں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے تھے کیا گانا ہے کس نے گانا ہے بھگا جو تھا اب اس سمانے میں اس کو میں پھر انسسٹ کیا کہ اچھا اچھا تم گایا کرو تمہاری آباد اچھی ہے آپ نے اس پرگرام کے لئے درجنو کمپوزیشنز کی آپ پیسے لیتے تھے اس کے نہیں کمپوزیشن کے پیسے مجھے صرف پیسے لیتے تھے پیسے لیتے تھے اور میں نے بیس نہیں کرتا اور ہیڈ رانجا تو میں نے شاید میرا مطلب کچھ بھی نہیں لیا ساری کمپوزیشنز بھی کی سارا اب کیا کہتے ہیں اور بھی جتنا بھی اس کا تھا اس کا رہائش تھی کیونکہ میں نے جاور آباد میں شوٹ کیا ہمارا گھر تھا بھائیں سارے جا کے رکے اور آپ سوچیں ایک جو بجٹ تھا میں کیا بتاؤں کہ بجٹ اس میں آپ سوچیں کہ چار مہینے ہم دہور سے باہر رہے سارے 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 مائمہ آپ کی اس حویلی میں آئیں اور رہیں بھی آپ نے ان کی فیلمیں بھی ان کو سپورٹ کیا ان کے پاکستانیوں کو لے کر کیا احساس آت ہیں اس کو پتا ہے کہ پاکستانی بہت محبت کرتے ہیں بہت عزت کرتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں اور اور اس کا پر پاکستانی اور اس کا پر چلٹر ہیں پاکستانی تو اگر اس کا کہا کہ اس کا پاکستان کی دکھ ہوگا تکلیف ہوگی یا اس کو فیلنگ ہوگی پاکستان کی لئے اسی لئے اس نے جو فیلم بھی بنائی اس نے اس کا سٹوری پاکستانی ایک اس نے بہت شاملے خاندانی عورت ہے اور سارے فیملی اس کی جو ہے وہ بہت ہی محضب ہیں کوئی ان میں ہوچ پنا نہیں ہے آپ دیکھیں ہم اس کے بچے کوئی آپ نہیں دیکھیں گے بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں ٹیکسیوں میں جا رہے ہیں نورمل کپڑے پہنے میں کوئی برینڈیڈ کوئی چیز ان کو ایک چلی اصل میں ہم لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ جنہوں نے پیسہ دیکھا ہوتا ہے ان کو یہ چیز کی بھوک نہیں ہوتی یہ جو نو دولتی ہیں ان کے لیے یہ بناتے ہیں مہنگے مہنگے bag اور مہنگے مہنگے وہ چیزیں جو کہ بالکل I think it's a waste of time and money وہ ایک چیز جس کی actual قیمت تس ہزار ہوتی ہے آپ کو وہ پچاس لاکھ میں دے دیتے ہیں سجلالی کو آپ پر رکمند کیا تھا میں نے بالکل میں نے رکمند کیا تھا دو تین نام میں نے دیئے تھے میں نے سجلالی کا بھی نام تھا اور جمائمہ کو ان سب میں سے سجل جو تھی سب سے زیادہ بہتر لگی اور سجل کو پر رکمند کیا میں نے بھی رکمند کیا تھا وہ نے خود ہی کہہ دیا میں کیا کہوں اپنے انٹرویو میں وہ نے پوچھا کہ کہ سجلالی کو آپ کیسے آپ سے بھی میں نے تو یوسف سلاودین کی میرے امران کے بہت پلانے دوست ہیں ان کی رکمندیشن تھی تو واقعی بھی سجلالی ہماری بہت بڑی آرٹس اور جس طرح باقی آرٹسٹ ہیں میں سونیا حسین میں ویش آیاد ہے اور بہت سی ہماری ایک نئی بچی جو آج کے لئے پلے کر رہی ہے اپنا کابلی پھلاو شاید تو وہ اس دن میں یہاں میں نکل رہا تھا گھر سے تو تو وہاں پڑی آرٹسٹ وہ ایک بڑی آرٹسٹ اور اس نے دعایا بہت سوکا دعایا بہت سوکا لڈکی بہت سوکا بہت سوکا جو بھر ایک بریک سوکا رہی ہے باقامال باقامال آپ اسی ہی حوالی میں رہتے ہیں یا کسی اور پوش آریا میں بھی پھر ہے پتہ نہیں پوش ایریا آپ اس کو کہتے ہیں لیکن گل برگ میں ہمارا ہے گھر جب میرے یہاں سے ہماری فیملی کو ففٹی ایٹ ففٹی نائن میں شفٹ ہوئی ساری فیملی تو گل برگ میں سب نے میرے دادا نے اپنا گھر بنایا ان کے جو بھائی تھے انہوں نے اپنا گھر بنایا اسی طرح ہی ساری فیملی جو تھی یہاں سے چلی گئی اور کافی عرصہ یہ میں خلقہ تیس چالی سال تو یہ گھر خالی رہا میری پیدائش اسی گھر کی ہے تو میں پھر کوئی ایٹی سکس میں یہاں واپس موف کیا کیونکہ یہ اس کی حالت گھر کی اچھی نہیں تھی تو میں یہ موف کیا ایک کمرہ میں نے سیٹ کیا ایک کمرہ ایک باتروم اور میں نے پھر اس کی ریسٹوریشن جو تھی وہ میں نے کرنی شروع کر دی کیا اندرون شہر کو محفوظ حالت میں رکھا جا سکتا تھا؟ رکھا جا لگے ہوئے آپ کی والسٹی اتھولٹی کیا کر رہی ہے وہ ایک بچارہ کام ران رشاری ہے وہ لگا رہتا ہے صبح شام یہ چڑی چیس کا ہے کہ یہ ہے کیونکہ یہ اتینا پ کام رکھوں پتاشی کہ ہر بائند ہی کر سکتا tro Whisper 좀 peu کیا ہے겠다 ہے جو آپ پیمو جتے کے واحدą بارے بارے بچے کے بعد خواب іaboutی کیا تو میں دیا میں اپی ہاتھ ٹھائی وastenویکہ کیا کی urar تو میں میرے پہلی شاہدی تھی اس میں سے میرے teem بچے ہیں تو وہ توکلی میری اپنی غلطی تھی اس میں یہ نہیں ہے اور وہ 2nd ہی وہ بھی چلو جو وہ تھی آپ کی بچے کیا دیکھتے ہیں میرا جو بڑا بیٹا ہے اس لئے مجھے انیونیت مینجمنت اور اس لئے انجام پنجاب میری بیٹی جوای اس لئے انٹریر ارکیتیک اور اصلاف اور میرے موسیقے اس لئے انترانتران اسی بچے نے اپنے ماں باپ سے کوئی پیسہ نہیں لیا آپ کی آمدنی کے کیا ذرائع ہے؟ میری آمدنی کے ذرائع یہ ہے کہ I have properties so properties سے آتا ہے rent آتا ہے اور اس کے علاوہ زمینیں ہیں کچھ farming ہے اس سے کچھ آ جاتا ہے اور کچھ میں جو یہ کام کرتا ہوں like I do my work اس میں like I do a lot of work for companies abroad کچھ سوفی سکور it's a it's a UK based میوزک چانل ان کے لئے میں پروگرام بناتا ہوں ان کے لئے میں موزک بناتا ہوں یہ فرانا جو کمپوٹیشن ہے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں تو اس طرح سبسٹینشل ولید اکوال کو سیست میں مشورے دیتے ہیں نہیں میں کسی کو میں کبھی خان صاحب کو مشورہ نہیں دیا تو ولید اکوال کو کیا دے مشورے میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی اتنا کوئی کوئی زبردست سیاست دانوں کہ میں مشورے دیتا پھر ہوں اور آج کل کی جو سیاست ہے یہ تو بڑی ویسے ہی کباحت سے بھرپور ہے کوئی لوگوں میں کوئی کسی قسم کی کوئی یہ رہی نہیں گئی کوئی نہ قرباداری رہ گئی ہے کوئی سچائی رہ گئی ہے نہ کوئی وطن سے محبت رہ گئی ہے میں کیوں بھاگا سیاست سے میں نے دیکھا جتنا ہونچا جاؤ اتنی ہی پاکستان کیلئے محبت کم اور اوپر کے لیول پر دو ہے ہی نہیں سب اپنا اپنا سوچ رہے ہیں کوئی نہیں سوچ رہا کہ ملک کا کیا ہو رہا ہے سب جھوٹا ہی ہے سارا ہے کہ سارا بالکل جی کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے everything nobody cares that's when i was terrified when i saw this یہ سوچ ہے ہماری ہماری elite کی یہ سوچ ہے ان کو تو غریب آدمی کا کوئی پروائی نہیں ہے اس ملک کی کوئی پروائی نہیں ہے میں بیٹھا ان کے ساتھ میں کیا کر رہا ہوں میں نے یہ چھوڑ دی سیاست اور اس کے بعد میں تھوڑا سا کیا کہتے ہیں میں نے کہا کیا کروں ابھی یہ سیاست تو ٹھیک ہے ابھی سیاست ہی کرنی تھی باپ نے بھی کی دادے نے بھی کی سب نے کی مجھے بھی یہی کرنی تھی پھر ایک ایسا وقت آیا وقت آیا کائد آزم کی بیٹی آئی پاکستان تو وہ ایک ایمنگ انہوں نے میرے ساتھ سپینڈ کی کافی ہم نے آٹھ نو گھنٹے ہم نے سپینڈ کیے ہم کھانا کھانے گئے ککوز کیفے اب یہ پوری فوڈ سٹریٹ نہیں ہوتی تھی یہ ایک ککوز کیفے ہی تھا وہاں ہم کھانا کھانے گئے اس کے بعد ہم پر یہاں آئے میں نے ان کو بتایا میں نے کہا آپ یہاں بیٹھیں اس کرسی پر آپ کے والد بیٹھے تھے انہوں نے ساری تصویریں دیکھیں جو پھر کے اندر میرے اپنا قائد آزم کی میرے والد کے ساتھ میرے دادا کے ساتھ اور فیملی میمبرز کے ساتھ محترمہ فاطمہ جنان کی تصویریں ہماری خواتین کے ساتھ جب وہ تشریف لائیں تھی تو بہت خوش ہوئی ان کو مجھے لگا کہ میں شاید ایک ایسے گھر میں آئی ہوں جہاں ہر طرف یہ نہیں کہ ان کے باپ کی تصویریں پینٹنگز تھی ایکچوال فوٹوگریپ بڑی انہوں نے کھل کے باتیں بہت ہی بہت ہی کھل کے باتیں دل سے باتیں کی اور وہ میں نے تحریر بھی ایک میں نے آرٹیکل لکھا تھا ڈاون میں اس آرٹیکل کا عنوان تھا ون ٹائم سٹوڈ سٹل وہ ہے وہ یوٹیوب پہ نہیں اگر آپ کوگل کریں تو آپ کو مل جاگا میں نے زندگی میں صرف ایک ہی آرٹیکل لکھا اس کے بعد نہ لکھا اس سے پہلے نہیں کہا اور ایسے میں نے پوچھا میں نے کہا کہ میں کیا کروں مجھے یہ باپ بتائیں میں نے کہا میرے باپ تو اب زنیا میں نہیں رہے تو آپ مجھے بتائیں کیا کر سکتا ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں تو انہوں نے مجھے آئیڈیا یہ دیا کہ تم میڈیا کی طرف سوچو تمہارا جو پیغام جو تم دینا چاہتے ہو وہ کوئی پلیٹ فارم کریئٹ کرو کہ جس سے تم اپنی قوم کو یا اپنے لوگوں کو پیغام تم دینا چاہتے ہو تو تم دو اور بھی بہت فاری باتیں انہوں نے کہیں جو میں کرنا نہیں چاہتا ہی کیونکہ ان کی فیملی کو شاید وہاں پرابرم ہو لیکن بہت ہی اپنا ای ٹھیک ہے کہ ایموشنل ٹائم جو چھے ساتھ گھنٹے تھے کیونکہ ان کی طریقہ بات کرنے کا بلکل اپنے باپ کی طرح ان کی آواز تھی روبدار گرجدار کوئی ان کو کلاسی پرسن میں لیڈی ڈائنا کو بھی ملا ہوں میں بہت ساری رویلٹی کو ملا ہوں میرے گھر بھی سب آئے ہیں لیکن جو کلاس کائد آزم کی بیٹی کی تھی میں نے ایسی کلاس کم دیکھی رویلٹی سے بھی اوپر ایک جو سٹپ ہوتے ہیں وہ وہ تھی اور بڑا مجھے ان سے سیکھنے کو ملا بہت سی باتیں انہوں نے مائنڈ میرا کلیر کیا جو میرے ایک بات میں نے ان سے ہم جب کھانا کھا رہے ہیں تو میں ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا تو میں ان سے ڈرتے 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 کیونکہ یہاں روز نوائے وقت میں آتا تھا کہ وہ کائد آزم بڑھے ان کی خلاف تھی اور وہ یہ کرتی تھی اور وہ پاکستان کے حق میں ہی نہیں تھی اور یہ اس طرح کی بات ہیں ہم سنتے تھے کیا کرتے تھے وہ بھی حضورت تھے ہمارے ان کو سننی پڑھنی پڑھتی تھی یہ بھی ایک وقت تھا جس کو دل کیا کہہ دیا وہ بن گیا تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا میں آپ کو اپنے والد سے بہت ساری چیزیں جو آپ ان سے اختلاف تھا ان کی ایسے قصے سے بہت دیکھا ان سے یونگ من اور میں اور باپ ہمارے ان کی نیسے قصے سے بہت دیا اور اس کے لئے کبھی کچھ نہیں صاف انہوں نے بتا دیا کہ میں کون کہتا کہ میں جو میرے باپ نے کیا بلکل ٹھیک کیا میرے اختلاف تھا ان کے وہ میری شادی اور یہ بھی انہوں نے کہا اور اس میں بھی اور اس میں بھی انہوں نے کہا وہ میرے بھی کیونکہ ایسے قصے سے بھی ایسے قصے سے بہت دیا اور کائدے آزا اس سے بہت دیا کہ وہ ایک اچھا انسان نہیں اس کے لئے آپ کا فیوریٹ کلام کونسا ہے بہت مشکل ہے اس کو کہنا کونسا میرا فیوریٹ کلام ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جو دو آل بمز میں نے راہت کے ساتھ کی ہیں ایک کلام اقبال پہ چار کلام تھی اس میں علامہ کے ساتھ کے اور جو غالب پہ جاؤں وہ دو میری میں خود سمجھتا ہوں کہ یہ میری ماستفیس ہے آپ نے کون سی اسی خوبی ہے جو آپ کو بہت سا لوگ پسند کرتے ہیں میں نہیں میں جنرلی میں 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 انسان جو ہے نا اگر ایک تو فرگیونگ اس کو ہونا ہے کیونکہ یہ جو دشمنی کا اور یہ بوست کا جو بوجھ لے کے انسان نہیں جی سکتا دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر رہن دل نہیں ہیں پہلی بات بلکہ دوسری بات اگر آپ رہن دل نہیں ہیں تو آپ مسلمان جنگیں اگر آپ کسی کا دکھ دیکھ کے آپ کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے تو وہاں پھر انسان جنگیں نہیں ہیں ٹھیک ہے اپنی نیت کو صاف رکھیں نیتا عرب مسلم نے بولیا عرب ہونا نو ملدا ہے نیتا جنہ دیاں سچی ہیں اپنی نیت کو صاف رکھیں لوگوں کے کام آئیں اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو شیئر کریں جس انسان کو مزہ ملے اور شیئرنگ میں جس انسان کو جو سکون ملے ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ باقی چیزیں دنیاوی چیزیں بہت دیکھیں پڑوں کی دیکھیں ٹھیک ہے اور ان چیزوں سے میرا مطلب ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خوش رہ سکتا ہے میرے بہت سے ایسے دوستیں جو عرب پتی بھی ہیں روڑ پتی بھی ہیں اور ان میں سے جو اس سوچ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں وہی خوش ہیں باقی باقی نہیں ہے چاہے جتنے ملدی کہنا تو آسان ہے کہ لوگ کہتے ہیں یارے کیا احمقانہ بات کریں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے ٹھیک ہے پیسہ ہونا چاہیے اللہ تعالی کسی کو بھی مہتاج نہ کرے کسی کا بہت زیادہ بھی اگر آپ کے پاس ہو تو اس کی بھی آپ کو ضرورت نہیں دن یہ مشروع ہے کہ to share it اگر اچھا کام کرتے ہیں تو اس کا عجر کسی انسان سے نہیں لے خلاصی وہ دے دے گا تو بہت خوبصورت بات اور بہت اچھا لگا آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی thank you for having us ہم اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ